پہلی بار دو ہزار چودہ میں پہلی بار ہندوستان جاگا پہلی بار ہندوستان کی پہچان ہوئی راشتر پتی کے ابھی باشر میں دو ہزار انیس میں بھی ڈال دیا کہ دو ہزار چودہ میں ہندوستان کا سفر شروع ہوا بکاس کا ڈیولپمنٹ کا نیو دو ہزار چودہ میں رکھی گئی تو پندرہ اغیسٹ انیس سو سنتالیس کو جب راشتر پتا بھی زندہ تھے جوہالہ لہرو زندہ تھے سردار بلہ بھائی پٹیل زندہ تھے مولانا آزاد زندہ تھے امیڈ کرجی زندہ تھے تو کس ہندوستان کی بنیاد رکھی گئی تھی پندرہ اغیسٹ انیس سو سنتالیس کو انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی تھی احتیاسک لڑائی جس میں کروڑوں ہندوستان کے لوگ لڑے تھے لاکھوں لوگ جیلوں میں گئے تھے پھانسی کے پندوں پر چڑھے تھے جنہوں نے ہندوستان کو آزادی دی قربانی کر کے وہ کون سا ہندوستان بنا تھا انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار چودہ تک یہ دیش سویا ہوا تھا جو آپ کو ان شبدوں کی ضرورت پڑی سٹینڈ اپ انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا کھیلو انڈیا نہ دیش جاگا ہوا تھا نہ کوئی وکاس ہوا تھا نہ ہی دیش کے بچے کھیلتے تھے سب کچھ دو ہزار چودہ سے شروع ہوا یہ مانسکتہ ماننیا سوست نہیں ہے میں پربو سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اس کا اتحاق کریں اور کام کریں آپ کا یہ ابھیباشن راشتر پتی جی کا زمینی حقیقت کو نکارتا ہے جنتہ کے بیویک کو آپ چنوٹی دے رہے ہیں جیسا میں نے کہا اس میں کوئی نئی روشنی نہیں ہے جناہ دیش کا آپ نے کہتے ہیں ہم نے تو سویم بار بار بڑھائی دی کلام نبی جی بھی آ گئے سب نے کہا پر یہ بھیجے پر آجے تو پراجہ تنتر کا انترنگ حصہ ہے چناہ ہوتا ہے جیتا ہے کھارتا ہے آپ جیت گئے آپ نے سے خودی کچھ لوگ حیران ہے کہ اتنی بڑی جیت ہو گئی میں اس کو پہ کوئی چرچہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہم یہاں بیٹھے ہیں امید ضرور ڈالتے رکھتے تھے کہ ہم شاید آپ کو وہاں سے یہاں لے آئیں ہم سارے ہی سوچتے تھے پر جو بھی ہوا جناہ دیش ہے ہم یہی بیٹھے ہیں آپ وہاں بیٹھے ہیں پر ہم ایک چیز ضرور کہیں گے کہ آپ کی اور ہماری دو الگ الگ وچار دھارہ ہیں بہت باتیں اس صدن میں اس صدن میں چناؤ کے بعد کہی گئی بھارتی راشتری کانگریس اور ہمارے نیتاؤں کے بارے میں ان نیتاؤں کے بارے میں جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانییں دی ہیں اس دیش کو بنایا ہے دیش کو مضبوط کیا ہے ہم کو بھی ناز ہے ہندوستان کو بھی ناز ہے اور دنیا بھی ان کو سلام کرتی ہے یہ وچار دھارہوں کا ٹھکراو رہے گا ترجہ تنتر میں ہوتا ہے کوئی ایک وچار تو نہیں ہوتا مانی آنند جی آپ سنرودہ چیئر کو دیکھ کر سنبودہ تر جیسے بولنا ہے صاحب میں پہلے بھی بولتا رہا ہوں نہیں نہیں آپ ٹھکے بولتے ہیں پر آپ سے آگ رہا ہے دیکھیں آج تک پہلی بار میں سن رہا ہوں نہیں ٹھک آپ ٹھک بولیں میں سنبودن آپ کو ہی کر رہا ہوں اب دیکھوں بھی یہاں پر یہ سنبود نہیں چلیے تو مجھے ایک کہنا ہے مانی آپ سباپتی مہودے جہاں تک وپکش کی بات ہے وپکش کی ایک اپنی بھومی کا ہے اور وہ بھومی کا وپکش کو نبھانی ہے جہاں سرکار اچھا کام کرے سرکار کو رچنات سے یوگ ملے جہاں کوئی اپلبدی ہو اس کو ہم سوکار کریں جو دیش کی اپلبدی ہے جہاں دیش کے سنستاؤں کو بدھائی دینے کا افسر ہو ہم کریں گے پر دیش کی جنتہ یہ امید کرتی ہے کہ دیش کا وپکش مضبوط رہے لوگوں کی آواز اٹھائے سرکار کو چتائے سرکار کو جگائے سرکار کی آلوچ نہ کرے نندہ نہیں آلوچ نہ کرے اور اگر آپ کی کوئی نیتی غلط ہو اس کا ویروت کریں اور میں یہ کہتا ہوں آج اس صدن میں کوئی بھی نتیجہ آیا ہو ہم پرتیبد ہیں جنتہ کے پرتی جہاں ہم دیکھیں گے کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کا ویروت ہوگا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے جب گاندھی جی کے ایک سو پچاس سال کی آپ بات کرتے ہیں کیوں آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسی یونائٹڈ نیشنز نے دو اکتوبر جو مہاتمہ گاندھی کی جنتی ہے اس کو انٹرنیشنل ڈے آف نون بائلنس قرار کیا ہے کیوں اس کو آپ نہیں مناتے آج دیش کو ہنسا کے سندیش کی ضرورت ہے جب آپ لگ رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں دن دہاڑے وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی گاندھی کے دیش سے اگر ان کی ایک سو پچاس بھی جنتی پر یہ تصویریں دنیا دیکھے گی وہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے یہ دیش آپ کا اور ہمارا برابر ہے یہ ہم سندیش آپ کے مادہم سے اور آپ کے مادہم سے مانی پردان منطری جی کو دینا چاہتے ہیں دیش سننا چاہتا ہے دیش ایکشن دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں گے میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ نے جہاں اچھا کیا آزادی کے سنگرام کو یاد کیا اور بھارت چھوڑو اندولن کا بھی محتو بتایا جو انیس سو بیالس میں مہتمہ گاندھی جی کی اگوائی میں ہندوستان کے لوگوں نے لڑا اس میں آپ نے اچھا کیا میں دھنے بات کرتا ہوں کہ آپ نے مہتمہ گاندھی کے ساتھ ساتھ سردار پٹیل کا سمرڑ کیا سردار واللہ بھائی پٹیل ایک اگرم پنکتی کے یودہ تھے گاندھی کے انویائی تھے بھارتی راستری کانگریس کے ادھیاکش تھے نیتا تھے باردولی ستی اگرا کے بعد ان کو سردار کی اپادی مہتمہ گاندھی نے دی تھی دھنے بات آپ نے پرتیمہ بھی بنائی اس کے لیے بھی دھنے بات ڈاکٹر امبید کر کا یوگدان اتحاسک ہم سب کو سمبان سے نمن کرتے ہیں پر کیا میں کارن پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں آپ کے ابھی بھاشن میں وہ اپنان سال سے جو آ رہا ہے پندی جوہرلال نہرو کا نام نہیں انگریزوں کے ساتھ ہڑائی میں مہتمہ گاندھی کے ساتھ اگریم پنکتی میں پٹی کے ساتھ جوہرلال نہرو تھے انگریزوں کی جیل میں سب سے زیادہ سمجھ اگر کسی سوطن ترتہ سینانی نے گزارا وہ کوئی مافی لامہ دے کے باہر آنے والوں میں سے نہیں تھے وہ پندی دہرو تھے وہ قید میں تھے جب انہوں نے دو مہان گرنت لکھے تھے ڈسکوری آف انڈیا اور گلمسز آف ورلڈ ہسٹری پڑھیں اس کو آپ ہندوستان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اس کو بھی جانیں کہ ایک نیتا جو جیل میں رہا ہو جس پریوار نے اس سمیں جس کو آپ کوستے ہیں کوستے رہیں گے سب کچھ تیاغہ تھا قربانی دی تھی آج آپ کو اس میں اتنا زیادہ کیوں کشت میں ایک چیز کہوں گا کہ جہاں آپ پندی جی کی بات کہتے ہیں بھارت چھوڑو اندولن کی بات کرتے ہیں سردار پٹیل پندی جوہرلال نہروں اور تمام نے تھا آٹھ اگست راتری کو مدھی راتری نو اگست انیس سو بیالیس میں تمام نیتا قید کر لیے گئے تھے تمام جیل میں رہے انیس سو پنتالیس تک کانگریس کا نیترتو جیل میں تھا کانگریس پر پابندی لگا دی گئی تھی کانگریس اٹل بیہاری باج پہ جیس دیش کے پردان منتری رہے بڑا ویکتے پرت بشال دل کے تھے ان کا سوہ بھاگ بھی بڑا تھا کڑوی بات نہیں بولتے تھے قلام نبی آزاد صاحب نے بھی کہا تھا میں بھی دہر آتا ہوں سب کہتے ہیں ہم سب اٹل جی کا بہت سمبان کرتے تھے حریدہ سے کرتے تھے بچار دھارہ پردیش تو اپنا ہے پردان منتری وہ بھی بھارت کے تھے نریندر موڈی جی بھی بھارت کا ہی پردان منتری ہے ہم سب کے پردان منتری ہیں اٹل جی نے جو کہا تھا اس کا تو سمبان کر لو اٹل جی نے انیس مائی انیس سو چونسٹھ کو اسی صدن میں کہا تھا ہمارے جیون کی ایک امولیا ندھی لٹ گئی بھارت ماتا آج شوک مگن ہے اس کا سب سے لادلہ راج کمارک ہو گیا مانو تا آج کھن منا ہے اس کا پجاری سو گیا شانتی آج اشانت ہے اس کا رکشک چلا گیا دلیتوں کا سہارہ چھوٹ گیا جن جن کی آنکھ کا تارہ ٹوٹ گیا یونی کا پاتھ ہو گیا وشوکے رنگ منچ کا پرمکھ بھی نیتا اپنا انتیم ابھینے دکھا کر انتردھیان ہو گیا سنسد میں ان کا ابھاو کبھی نہیں بھرے گا شاید تیون مورتی کو ان جیسا بیکتی کبھی بھی اپنے اسٹیتو سے سارتھک نہیں کرے گا بے بیکتیتو بے زندہ دلی ویروڈھی کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی وہ بھاونا وہ سجنتا وہ مہانتا شاید نکٹ بھوشے میں دیکھنے کو نہیں ملے گی مت بھید ہوتے ہوئے بھی ان کے مہان آدرشوں کے پرتی ان کی پرمانیپتہ کے پرتی ان کی دیش بھگتی کے پرتی اور ان کے اٹوٹ سہس کے پرتی ہمارے حردے میں آدر کے اتیرک اور کچھ نہیں ہے ہندوستان میں پیچھے سے کرپے آواز لگ کر ہے ہندوستان میں انڈین اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجیز انڈین اسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ انیس سو اکیابن سے بننے شروع ہوئے پہلا کھڑکپور میں بنا گجرات میں ماننی بردان منتری جی کے راجب راجب میں انڈین اسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد انیس سو اکسٹھ میں نیشنل اسٹیٹوٹ آف ڈیزائن انیس سو تریسٹھ میں انڈین اسٹیٹوٹ آف سائنس پینگلور میں ڈیپارٹمنٹ آف اٹومک انرجی انیس سو چوون میں قائم کیا گیا بھابا اٹومک رسرچ سینٹر ٹرومبے میں انیس سو ستابن میں بن گیا ڈیپارٹمنٹ آف سپیس سائنسز انیس سو پچپن میں بن چکا تھا سردار سروبر باند نرمضہ پر اس کی نیم پندی جباحلال نہروں نے رکھی تھی پانچ اپریل انیس سو اکسٹھ کو اور سردار پٹیل کے سمبان میں اس کا نام سردار سروبر رکھا تھا نرمضہ سروبر سے بھاکڑا انیس سو پچپن میں وہے سب نیم نہروں جی کی رکھی ہوئی ہیں اندرہ گاندھی جی کے سمیں ہم ایک پرمانو شکتی بنے انیس سو چوہتر میں پوکھرن میں بسپورٹ ہوا دنیا کو دکھایا کہ بھارت سکشم انترکش میں ہم چلے گئے انیس سو پجھتر میں جب آرے بھٹ گیا انیس سو پجھتر آرے بھٹ سیٹلائٹ چھوڑا اس کے بعد میں راجیب گاندھی جب پردھان منتری تھے سوچنا جو دیوگی کی ککرانتی آئی انفرمیشن ٹیکنالوجی سنچار کی کمیونکیشن کی کوئی یوگدان بھی اتحاس کے پنوں پر رنکے تھے اس کے بعد ادھاری کرن ہوا ڈاکٹر منمون سنگھ جی ویت منتری تھے نرسبراؤ جی پردھان منتری تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں نبے کا دشک اس میں کتنا بڑا پریبرتن اس دیش نے سنکٹ بھی دیکھے اس دیش نے ید بھی لڑے ہم سب کو سوکار کرتے ہیں 65 میں شاستری جی کا نرطرطم اور کارگل میں باجپی جی دیش کے پردھان منتری تھے ہم انکار نہیں کرتے پر ایک چیز دس سال ڈاکٹر منمون سنگھ رہے کانگریس نے آٹھ نئے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھولے انڈین انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کھولے چندرائن روانہ کر دیا دوہزار آٹھ میں منگلائن ہم نے روانہ کر دیا منگل گرہ پہ دوہزار تیرہ میں یہ اپلپدھییں گرب کی بات ہے بھارت کے لئے بہتر ہوتا ان کا بھی کہیں چرچہ ہو جاتی اس حبیباشن میں آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی پانچ ٹریلین ڈالر بڑھنی چاہیے اس کے لئے محنت کرنی ہوں گی دوہزار چار اور دوہزار چودہ کے بیچ میں بھارت پہلا دیش دنیا کا بنا تھا اپس ہباپتی مہدے پرثم ادیو کی اکرانتی کے بعد انگلینڈ کو بارہ سال لگے تھے اپنی جی ڈی پی کو دگنا کرنے کے لئے دوسری ادیو کی اکرانتی کے بعد امریکہ کو بھی بارہ سال لگے تھے پہلا دیش دنیا کا جاپان بنا تھا جس نے ایک دشک میں تین گناہ کی تھی اس کے بعد ساؤتھ کوریا نے کیا چین پہلا دیش بنا جس نے ایک دشک میں تین گناہ اپنی جی ڈی پی کو کیا ہندوستان ڈاکٹر مرمان سنگھ جا پردان منتری تھے دنیا کا پہلا دیش بنا جس نے چار گناہ اپنی جی ڈی پی کو ہم دو ٹریلینڈ ڈالر پر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بھاشن میں لکھا ہے کہ نراشہ تھی اندکار تھا کیا ہوڑا ہے وہ کہاں سے آگئے آج ہم ٹو پوائنٹ ایٹ ٹریلینڈ ڈالر کی اکانومی ہیں آپ صرف پوائنٹ ایٹ پانچ سال میں بڑھا پائے ہیں تو پہلے دو کو ہٹا دیجئے آپ کو کچھ ملا ہی نہیں تھا تو کہاں جاتی آپ کی جی ڈی پی کہاں سے آگئی ہے ساتھ لے کر آئے تھے یا تھی پہلے سے ایسی باتیں مت کرو میں نے تو لڑکہ کرنا نہیں چاہتا میں تو سینا کی بات کر رہا ہوں آپ ختم کریں وائنڈ اپ کریں میں تو آپ کے مادہم سے پرارتنا کرتا ہوں سنیے میں دوسرے وقتہ کو بلانے کے لئے بات دھوں گا آپ ختم کریں ایک منٹ ختم کریں میں آپ کو ایک چیز کہوں گا آپ کو اس پر آپتی ہو پر جو اس سمیں لکھا اگلے دن اکھباروں نے چھاپا میں آپ کو نکال کے بھیج دوں گا نیشنل آرکائیوز میں کاغس پڑے ہیں اس کو نکال کے آپ پڑھ لیجئے مجھے کوئی آپتی نہیں جب باج پہی جی کو جیون کال میں آپتی نہیں تھی آپ کرپا کر کے سنیں میری بات آنن جی آپ اپنی سمجھ پر آنن جی تھوڑے وہاں سے کہہ رہا ہے نہیں نہیں آپ یہاں سے کہہ رہا ہے سیدھے کہہ رہا ہے آپ آپس میں بات نہ کریں اگر آپ ورش لوگ آپس میں بات کریں گے نہیں میں کہاں کر رہا ہوں آپ تو جر کو سمجھ پتا ہے اپنی بات کا پر خیر چھلیے چھوڑیے کیا کہا پر اندرہ جی نے اٹل جی کوئی پرشنسہ کا ایک جواب دیا کہ اٹل جی یہ میری جیت نہیں ہے یہ مان افتا کی جیت ہے جو وہاں پر قتلے آم ہو رہا تھا ایک کروڑ شرنارتی ہندوستان میں تھے یہ بھارت کی سینہ کی جیت ہے یہ سچائی کی جیت ہے یہ بھی میں ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آپ نے سمجھ سے زیادہ بارہ منٹ بولا رہا ہی آپ نے سمجھ سے بارہ منٹ رہا ہی باقی لوگ بھی چار وقت آیا چار وقت آیا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں دیکھئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں آپ نے اس کے پہلے کہا تھا کہ آپ ختم کر رہے ہیں آپ میری بات سن لیجئے ختم کر رہے ہیں کرپیا جلدی نہیں آپ سن لیجئے آپ کو آگے بھی پردان منٹری کو بھی آنا ہے ہم ان کو بھی سنیں گے دیکھئے سمجھ کا نپالن ہمارے لیے جو ہے آپ نے تحق کیا ہے آپ سب نے مل کر وہ ہی نہیں کرتا تو انہوں نے تو آپ بتائیں مجھے ایک چیز کہنی ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کرپا رہتی تو شاید ختم ہو جاتی بات کہ کسی پردان منٹری نے نہ لال بہادر شاستری نے نہ ٹل بہاری باج پہی نے نہ اندرہ جل نے انیس سو اکتر میں نہ تو چلاو اس پہ لڑا نہ یہ کہا کہ میں خود گئی تھی گھر میں گھس کے مارنے کے لیے سینہ دیش کی ہے سینہ ترنگے کو لے کر لڑتی ہے سینہ کسی دل کی ایک نیتہ ایک پارٹی کی نہیں ہے بھارت کی ہے انتیم شبد کبیر کے پڑھ دوں دو پنکتی ہیں کہ سنت کبیر نے کہا تھا سنت کبیر نے کہا تھا نندک نیارے راکھیے آنگن کٹی چھبائے بنو پانیز سابون بنا نربل کرے صبحائے دنیواز سے بات کرتے رہو ہماری بات سکتے رہو سری عبدالوحاب سری عبدالوحاب موسیقا